موسیقی باغ میں کیا کیا ہوتے ہیں جی پرندے ہوتے ہیں پرندے کیا کرتے ہیں مختلف آوازیں نکالتے ہیں ہاں چند پرندوں کے نام بولیے آپ لوگ جیسے کہ کوا تو تا میں نا چڑیا یہ تمام پرندے ہیں انہی پرندوں میں سے ایک ننی سی جان ہے اس کا نام ہے چڑیا آج ہم نظم پڑھیں گے چڑیا ننی منی جان ہے چڑیا ننی منی جان ہے چڑیا خدرت کی ایک شان ہے چڑیا تنکا تنکا ڈھونڈ کلائے تنکا تنکا ڈھونڈ کلائے گھر اپنا کیا خوب بنائے کیسی اچھی کاری گھر ہے کیسی اچھی کاری گھر ہے کتنا پیارا اس کا گھر ہے گرمی سردی برساتوں میں گرمی سردی برساتوں میں چین سے سوئے وہ راتوں میں روز سویرے اٹھ جاتی ہے گیت مسرت کے گاتی ہے سارا دن وہ اٹھتی جائے شام دھلے گھر واپس آئے گھر میں آ کر ڈے دیتی ہے گھر میں آ کر ڈے دیتی ہے رات گئے تک ڈے سیتی ہے انڈوں سے نکلیں بچے انڈوں سے نکلیں بچے ننے منے پیارے پیارے بچوں کی دیوانی چڑیا بچوں کی دیوانی چڑیا ممتہ کی حیرانی چڑیا ننی منی نام کی چڑیا لیکن کتنے کام کی چڑیا یہ نظم پسند آئیے آپ لوگوں کو شاعر کا نام ہے حیدر بیابانی ننی منی جان ہے چڑیا خدرت کی ایک شان ہے چڑیا تنکا تنکا ڈھون کے لائے گھر اپنا کیا خوب بنائے کیسی ہے چڑیا بڑی ہے نہیں نا ننی سی ہے ننی منی سی ہے خدرت کی کیا شان ہے اتنی چھوٹی سی چڑیا ہے اتنی دور دور اتنی دیزی سے اڑتی ہے اتنی اوپر اڑتی ہے اور تنکا تنکا ڈھون کے لائے مطلب وہ اپنا گھر بنانے کے لیے اپنا گھونسلہ بنانے کے لیے اپنا آشیانہ بنانے کے لیے تنکا تنکا جوڑ کے لاتی ہے ڈھون کے لاتی ہے لاکہ اسے گنتی ہے وہ ان کے کتنا خوبصورت گھر بناتی ہے کیسی اچھی کاریگر کاریگر کیا کرتے ہیں جو کوئی ہنر جانتا ہے اسے ہم کاریگر کہتے ہیں کوئی گاڑی بناتے ہیں کوئی کچھ بناتے ہیں سامان بناتے ہیں برتن بناتے ہیں ان لوگوں کو ہم کاریگر کہتے ہیں کپڑے سیتے ہیں اسی طرح چڑھیا اتنی چھوٹی سی ہے مگر وہ کیا خوبصورت ان کا دن کا خور دھونڈ کلاتی ہے ارتے ارتے دھونتی ہے دھونڈ دھونڈ کے لاکے دنکوں سے اپنا خوب پیارا سا گھر بناتی ہے کتنی اچھی کاریگر ہے کتنا پیارا اس کا گھر ہے اور وہ کتنا خوبصورت اپنا گھر بناتی ہے گرمی سردی بارشوں میں کیا کرتی ہے وہ گھر اسے محفوظ رکھتا ہے اس کا جو گھونسلہ ہوتا ہے وہ گرمی میں سردی میں اور بارش سے محفوظ رکھتا ہے دیکھیں آپ لوگوں نے کبھی کہیں پر گھونسلہ اکثر جھوڑوں کی ٹہنیوں پر آخری آخری اوپر کی ٹہنیوں پر چڑیا کے گھونسلے ہوتے ہیں یا پرانے مکانوں کے چھتوں میں اور چڑیا کیا کرتی ہے تمام پرندوں کی طرح وہ بھی اتنی چھوٹی سی ہونے کے باوجود صبح جلدی اٹھ جاتی ہے صبح صویرے صبح ابھی اندھیرہ ختم بھی نہیں ہونے پاتا ہے فجر کی ازان سے پہلے سنتے ہیں نا آپ لوگ پرندوں کی آوازیں آتی ہیں مختلف پرندوں کی چڑیا بھی اٹھ جاتی ہے اور مسرت کے گیت مطلب خوشی کے گیت گاتی ہے اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کرتی ہے ہر پرندہ اپنی بولی میں اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے صبح صویرے جب وہ اٹھتا ہے تو اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھتا ہے نکلتا ہے اور وہ خوشی خوشی اپنے دانے پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے سہارا دن وہ اٹھتی جائے سہارا دن کیا کرتے ہیں وہ لوگ پھر واپس نہیں جاتے بلکہ دن تمام ادھر سے ادھر پھدکتے رہتے ہیں اٹھتے رہتے ہیں کھانا کھاتے دانا کھاتے پانی پیتے ادھر ادھر جا کے پھر جب مغرب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آسمان پہ چڑیوں کے ریوڑ کے ریوڑ آتے ہیں واپس ہوتے رہتے ہیں اور شام دھلے مطلب شام اندھی رہا ہونے سے پہلے وہ لوگ اپنے گھونسلوں کی طرف اپنے گھر کی طرف واپس آ جاتے ہیں گھر میں آ کر کیا کرتی شام میں پھر وہ انڈے دیتی اور رات گھر تک دیر رات تک انڈوں کو سیتی رہتی لب سیکھتی رہتی اس میں سے پھر کیا ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی انڈوں میں سے بچے نکلتی ہیں پیارے پیارے کتنے اچھے دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے دیکھیں چھوٹے پریندوں کے بچوں کو چوزوں کے بچے بھی دیکھیں ہیں چوزے ہوتے ہیں مرگی کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چھوڑیا کے بچے مینہ کے بچے شام میں گھر آنے کے بعد انڈے دیتے ہیں اور رات میں دیر رات تک اسے سیکھتے رہتے ہیں پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے ننھے پیارے پیارے بچے نکل آتے ہیں اور چوڑیا چھڑا کیا کرتا ہے دن تمام جد جاتے ہیں وہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت دور نہیں جاتے اور کے خریب خریب جا کے دانا اپنی چونچ ملا کے پھر اسے چبا کر بچوں کے موہ میں ڈالتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں تو بچوں کی دیوانی ہے چوڑیا کیا ہے بچوں کی دیوانی ہے جیسا ہمارے ماں باپ انسانوں کے ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں دیکھ بال کرتے ہیں کھلاتے ہیں پیلاتے ہیں اسی طرح اتنی چھوٹی سی چھوڑیا ہے وہ مگر اتنی چھوٹی سی جان ہے مگر اس کے پاوجود وہ کیسی اپنے بچوں کی دیوانی ہے ممتہ کی ہے رانی چھوڑیا مطلب کہ ماں کی ممتہ اس میں اتنی بھری بھی ہے اتنی پیار اتنا محبت کرتی ہے وہ اپنے بچوں سے کہ خود کھانے سے پہلے اپنی چونچ میں دانا لا کر اپنے بچوں کو پہلے پھر ان کی چونچ میں اپنی چونچ دے کے کھلاتی ہے اس کے بعد پھر کچھ جا کے کھاتی ننی منی نام کی چھوڑیا ہے مطلب ننی منی ہے ہم تو سمجھتے ہیں اتنی چھوٹی سی چھوڑیا ہے بلکہ ننی منی سے چھوڑیا ہے مگر وہ کتنے کام کی ہے چھوڑیا ہاں اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود وہ کتنے بڑے بڑے کام کرتی ہے کس طرح سے اپنے بچوں کو سمالتی ہے اپنے بچوں کو دیکھ بھال کرتی ہے اچھی تھی ہے نظم شکریہ